بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نویر بلاول اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئفان سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز کون سا پہلوان بنے گا اکھاڑے کی شان کل سے کبنڈی کا عالمی دنگل لاہور کے پنجاب سٹیڈیم میں لگے گا بھارت کی ٹیم بھی پاکستان کی مہمان بنے گی واگا کے راستے آمد آسٹریلیا، کینیڈا، ایران، جرمنی اور آزربائیجان کے پہلوان بھی پہنچ گئے آج ٹرافیکی رنمائی ہو سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی گاڑی کی سپرداری اور ویڈیو کی فرامی سے متعلق درخواستیں مسترد انصدار منشیات عدالت نے اے این ایف کی جل ٹرائل کی درخواست بھی رد کر دی لیگی رانما پر فرد جرم سات مارس کو لگائی جائے گی رانہ سناؤلہ کی حکومت پر تنقید کہا بلاول صاحب نے بھی مارچ کا اعلان کیا ہے مولانا فضل الرمان نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے پہ اس لیے خاموش ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں ساری آپوزیشن اکٹھے بیٹھیں اور اکٹھے بیٹھ کے احتجاج کا مارچ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ کریں بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق مریم نواز کی درخواست پر سمات کرنے والا بینچ تحلیل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا دورپنی بینچ بنا دیا انٹرنیٹ سارفین ٹیکس سے بچ گئے سپریم کورٹ نے حکومت کو انٹرنیٹ کمپنیوں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لینے سے روک دیا نیجی کمپنی سے ٹیکس وصولی کے لیے دائر ایف بی آر کی اپیل خارج عدالت نے ریمارکس دیئے کہ انٹرنیٹ کمپنیاں اضافی وصولی نہیں کرتی تو ٹیکس لینے کا کیا جواز ہے بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سر عام خانسی کے کئی وزراء مخالف وزراء قانون فاروق نصیم نے بھی سزا اسلامی تعلیمات اور آئین کے منافع قرار دیدی فوا چودری اور علی محمد خان میں ٹویٹر پر بحث علی محمد خان نے کہا کہ اسلامی سزاؤں کو ظلم کہنے والے خود ظالم ہیں فوا چودری بولے خانسیوں سے معاملات درست ہوتے تو جرم ہوتے ہی نہیں لندن میں مفرور ہونے والی کی رہائشگاہ بے گھروں کی پناہ گاہ پنجاب حکومت نے ساکڈار کے آلی شان گھر کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیئے چالیس پہ گھر افراد رہائش پذیر ہو سکیں گے نون لیک کا اقدام چیلنج کرنے کا اعلان علی زیدی نے سال کی بہترین خبر کرا دی نیب نے الین جی ریفرنس میں تفتیش مکمل کر لی شاہ فاکہ نباسی پر منپسند کمپنیز کو نوازنے کی منصوبہ بندی کابینہ سے حقائق چھپا کر دھوکہ دہی کا بھی انسام سابق وزیراعظم کے خلاف تین بڑے وعدہ معاف گواہوں کے بیانات بھی تفتیشی رپورٹ کا حصہ وزارت خارجہ میں آزاد کشمیر کے پارلیوانی رانماؤں کی بیٹھا مقبوض آبادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر اوجاگر کرنے کے لیے حکمت عملی پر مشابہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان حق خودرادیت کے حصول کی جدوجوت میں کشمیریوں کی اخلاقی معاونت جاری رکھے گا گورنر پنجاب چودری سرور سے نیلسن منڈیلا کے داماک کی ملاقات اموزی جل امینکہ بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں مسالم روکنے کا مطالبہ بولے آزادی کشمیریوں کا حق ہے جشنگردی کے خاطنے کے لیے افواجہ پاکستان اور حوام کی قربانیوں کی بھی تاریخ وفاقی ایکس کیڈر ملازمین کے لیے اچھی خبر وزیراعظم عمران خان نے ملازمین کی ترقیوں کا معاملہ فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی ساٹھ روز میں تمام پرموشنز پر کاروائی مکمل کر کے رپورٹ دی جائے بیس ہزار ملازمین کی سینیارٹی کا مسئلہ بھی حل ہونے کی امید سندھ اور خیبر پختونخواہ کے بعد ٹڈڈی ڈل کا پنجاب میں فصلوں پر تھاوا ساہیوال اور اطراف میں سرسوں کمات اور آلو کی فصل کو نقصان کسان پریشان تھول بجا کر ٹڈیاں بھگانے لگے سردی میں کمی سے ٹڈڈی ڈل کی افضائش مختلف علاقوں میں انڈے دینے شروع کر دیئے اقدامات نہ ہوئے تو صورتحال خوفناک ہو جائے گی بحاول پور چڑیا گھر میں ایک نہ دو پورے سات مگر مچھوں کی حلاکت پر تھر تھر لی محکمائے وائیڈ لائف کے تین دپنی ڈریکٹورس پر مستمیل انکوائری ٹیم کی چڑیا گھر آمد تالاپ کا معاینہ کیا پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق سات مگر مچھوں کی حلاکت اوکسیجن نام ملنے سے ہوئی ٹیم کے پہنچنے پر کیروچر اسمان بخاری غائب ہو گئے چین میں کرونا وائرس انسانوں کا دشمن بن گیا امریکی اور جاپانی شہری حلاک اموات سات سو بائیس ہو گئی چونتیس ہزار سے زائد متاثر امریکہ کی چین اور متاثرہ ممالک کے لیے سو ملین ڈالر مدد کی پیش کش چین سے پاکستان کا براہ راز پزائی آپریشن جاری ارمجی سے پرواز اسلام آباد پہنچ گئی مسافروں کی سکویننگ مکمل بھارتی دارالحکومت دلی میں چناؤ پولنگ ختم ہونے میں تین گھنٹے باہری نتیجہ گیارہ فروری کو آئے گا دلہا دلہن لانے سے پہلے اپنا لیڈر چننے کے لیے پہنچ گیا بارات نے بھی ووٹ ڈالے تفت دلی کے لیے عام آبنی پاتی اور بی جے پی میں زور کا جوڑ پڑے گا کلر سیدہ کی ننی دسمیلہ کو انصاف کون دے گا ساتھ روز گزر گئے اجتماعی زیادتی کے ملزم نہ پکڑے گئے ایک ملزم غالب نے اپوری زمانت نہیں کرا لی متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ملزم جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں پولیس کو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا بڑا نام دنیا سے رخصت لیجنڈ اداکارہ نکھت برد کے لیے فاتح خانی ساتھ کی اداکاروں نے خراج عقیدت پیش کیا نکھت برد کو گزرشتہ روز سپردفاق کیا گیا تھا گلوکارہ شبن مجید کی ازدواجی زندگی بھی مشکلات کا شکار خلا کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی کہتی ہیں ذہنی کرب میں مبتلا ہوں اب ساتھ رہنا ممکن نہیں شبن مجید اور واجد علی کے چار بچے ہیں ترکی میں ریلوے پھاٹک پر اشارہ توڑنے والی وین ٹرین کی زد میں آگے ٹریک پر پانچ سو میٹر تر ہسٹتی رہی ہاتھ سے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر اور کراچی میں تین روزہ پپٹ فیسٹیول میں ویکنڈ رہین بنا دیا شہری لطف اچھانے کھچے چلے آئے فیسٹیول میں پاکستان کے لوگ رنگوں کی خوبصورت انداز میں آکاسی بھارتی کبرڈی ورڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت کی ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے بھارتی کبرڈی ٹیم واغا بارڈر کے راستے لاہور پہنچی کبرڈی ورڈ کپ کل سے شروع ہو رہا ہے بھارتی ٹیم اپنا پہلا میچ دس پروری کو جرمنی کے خیلاف کھیلے کی بھارتی کبرڈی ٹیم میں یودہ سرکپور خوشی ٹگن اور شولہ صاحب اور امری طولک اکشر لی خریبال کلدیب سنگ رائیڈر اور جوتا ممتوال بھی شامل ہیں آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کبرڈی ورڈ کپ کل سے شروع ہونا جا رہا ہے اور کبرڈی ورڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت کی ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے بھارتی کبرڈی ٹیم واغا بارڈر کے راستے لاہور پہنچی بھارتی ورڈ کپ کل سے شروع ہو رہا ہے بھارتی ٹیم اپنا پہلا میچ دس پروری کو جرمنی کے خلاف کھیلے کی اور بھارتی کبرڈی ٹیم میں یودہ سرکپور خوشی ڈگن اور شولہ صاحب اور امری طولک شڑلی خریبال کلدیب سنگ رائیڈر اور جوتا محمدوال بھی شامل ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کے صدارت میں پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں آئی جی سندھ کلیم امام نے بیس پولیس آفیسر کے خلاف تحقیقات پیش کر دی وزیرالہ سندھ نے پبلک سیفٹی کمیشن کے رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے مزید اجلاس میں کیا ہوا اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس جاری ہے آئی جی سندھ کلیم امام نے بیس پولیس آفیسروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے مزید اجلاس میں کیا ہوا جانتے ہیں منور عالم سے منور کیا تفصیلات ہیں سوالے سے دیکھیں آئی جی سندھ اور وزیرالہ سندھ کے درمیان جو تبدیلی کا تنازہ ہے وہ اس کے بعد ڈیڑھ اکھ ماہ کے بعد یہ کوئی پہلا اجلاس تھا جس میں آئی جی سندھ شریک ہوئے وزیرالہ سندھ کے بلانے پر اور آج سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس تھا جس میں آئی جی سندھ کلیم امام نے شرکت کی جنڈے پر جو بات چیزیں رکھی گئیں اس میں آئی جی سندھ نے ایک ریپورٹ پیش کی جس میں بیس پولیس آفیسران کے خلاف جو تحقیقات پولیس نے وہ پیش کر دی گئیں اس کے علاوہ وزیرالہ سندھ نے ایک کمیٹی دشکری دی سندھ پبلک سیفٹی کمیٹی کمیشن کے رولز بنانے کیلئے اس میں اس کی منظوری لی جائے گی اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ کمیشن نے یہ منظوری دی ہے کہ نصر جو تفتر کمیشن کا خائم کر جائے کمپلینٹ سیل بنایا جائے اور جو بجٹنگ ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ کمپلینٹ سیل تشکیل دیا جائے گا جہاں پر عوام شکایت کر سکیں گے آج جو کمیشن کے ارکان نے یہاں پر بات کی انہوں نے اس بات کا واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ سن اور آئی جی سن کے درمیان خوشگوار محول میں یہ اجلاس ہوا ہے کوئی کہ وزیر اعلیٰ سن تین خطوط لکھ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو آئی جی سن کے حوال بہت شکریہ منور عالم نمائنہ آپ نے اس کراچی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے